یہ یہاں پر دیکھ سکتے ہو دوستو چار گارڈ اس کے دروازے پر ریگولر کھڑے ہوئے ہیں اور کتنی ساری لینڈ کروزرز کھڑی ہوئے ہیں یہاں پر اس میں بھی اس کے باڈی گارڈ اور ڈرائیورز وغیرہ سارے کے سارے بھرے پڑے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہو ایک دو تین چار چار گاریاں پیچھے کھڑی ہوئے ہیں جس میں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ پتہ نہیں کتنے سارے پروٹوکال کے بننے اور تین گاریاں آگے کھڑی میں ٹوٹل سات آٹھ گاریاں ہیں اس کے پاس اب ہم سب سے آگے والی گاری میں بیٹھیں گے سب سے پہلی گاری میں بیٹھیں گے اور اپنی پہلی چیف منسٹر کی سپیچ دینے جائیں گے خیر یہ فالدو کی باتیں کر رہا ہوں میں ایسی ایک سٹوڑی تم لوگ بنا سکتے ہو لیکن یہ پروٹوکال کیسے ڈالی ہیں جو اتنی ساری گاریوں کی تمہیں پروٹوکال نظر آ رہی ہے یہ پروٹوکال آج ہم اس ویڈیو میں ڈالنا سیکھیں گے تو تم لوگوں کو پہلے دکھا دیتا ہوں کہ یہ پروٹوکال چلتا کیسے ہے تو دوستو یہ مائیکل بیٹھنے کے لیے چلا گیا اپنی گاری میں اپنی لینڈ گروزر میں پیچھ والی سیٹ پر اور دیکھ سکتے ہو اس کے ساتھ اس کی ساری پروٹوکال گاری میں بیٹھ چکی ہے بارڈی گارڈ وغیرہ ڈرائیور وغیرہ سب بیٹھ رہے ہیں اور اب یہ نکلے گا اپنی سپیچ کے لیے دکھایا ہے کیا بہترین پروٹوکال لگ رہی ہے مائیکل کی آگے بھی گاریاں پیچھے بھی گاریاں وغیرہ گاریاں ہی گاریاں اور بہت ہیوی پروٹوکال میں وہ جا رہا ہے تم لوگ دیکھ سکتے ہو کیا لک آ رہا ہے ایسی پروٹوکال کیسے بنانی ہے آج ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے تو چلو تم لوگوں کو سکھاتا ہوں کہ یہ پروٹوکال کیسے لگے گی اور ساروں کو بٹھا کر کسی بھی جگہ پر کیسے لے کر جایا جا سکتا ہے اچھا یہ جو لینڈ کروزر تم لوگوں کو نظر آ رہی ہیں یہ میں نے ڈالنا لاس ویڈیو میں سکھایا تھا جو کل یا پرسو ویڈیو لوڈ ہوئی تھی وہ ویڈیو لازمی دیکھ لینا لینڈ کروزر ڈالنا آ رہا ہے کہ تم لوگوں کو ایڈ آنز میں کیونکہ لینڈ کروزر کے بغیر تو پروٹوکال چلتی ہی نہیں ہے انڈیا پاکستان منگلہ دیش میں تو لینڈ کروزر ڈال لو والی ویڈیو دیکھیں اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہے نیچے ڈسکرپشن میں ہے تو لنک پر کلک کروگے پہلا لنک ہے لینڈ کروزر والے کا لنک پر کلک کروگے لنک کی ویڈیو دیکھوگے اور تم لوگ لینڈ کروزر ڈال لوگے بہت ہی ایزی سٹیپ ہوتا ہے بہت ہی زبادست طریقے سے ڈل جائے گی تمہاری لینڈ کروزر اور اس کو پھر ایسے پروٹوکال میں لگا سکتے تو دوستو یہاں پر تم لوگ دیکھ سکتے ہو میں نے مائیکل کو ایک بریج پر لاکر کھڑا کر دیا ہے اور یہاں پر ساری عوام کو میں نے غائب کر دیا ٹرائٹک کو اور پیڈ کو میں نے بہت کم کر دیا ہے وہ کیسے کرنا ہے وہ پہلے دیکھ لو یہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے ٹرائٹک بیچ میں آئے گی تمہارے بار بار تو تمہارا پروٹوکال صحیح نہیں چلے گا گاڑیاں ادھر ادھر خونتی رہیں گی وہ اچھا نہیں لگے گا ویڈیو اچھے نہیں بنے گی تو سب سے پہلے تم لوگوں نے پیڈسٹرنس کو بلکل ختم کر دینا ہے گاڑیوں کو بھی بلکل لو کر دینا ہے ساری چیزوں کو بلکل لو کر دینا ہے وہ کرنا کیسے کہ تم لوگوں نے سب سے پہلے منیو ٹرینر کھولنا ہے دو بار F8 دباؤگے کمپیوٹر پر اگر ہو تو منیو ٹرینر کھل جائے گا اور اگر کمپیوٹر پر نہیں ہو لیپ ٹاپ پر ہو تو دو بار FN پلس F8 دباؤگے اور منیو ٹرینر کھل جائے گا منیو ٹرینر کیسے ڈالنا ہے اس کا ڈسکرپشن میں میں نے لنک دیا ہوئے وہ ویڈیو دیکھ لو تو منیو ٹرینر لازمی ڈال لو لنک جو دیا ہوا ہے اس کی ویڈیو دیکھ کے اور پھر دو بار ایفیڈ دباؤ تمہارا منیو ٹرینر کھل دائے گا جیسے میں نے یہاں پر منیو ٹرینر کھل دیا منیو ٹرینر کھلنے کے بعد میں نے آنا ہے مسک اپشن میں سب سے پہلے یہ دیکھ رہے ہو مسک اپشن میں تم لوگ آوگے نا یہاں پر میرا گرین ہوا ہے یہ گرین ہوا ہے ڈگریز پیڈ پاپیلیشن یعنی عوام کی جو پاپیلیشن ہے جو لوگ وہ گھومرے ہوتے ہیں یہاں پر وہ کم ہو رہے ہیں ڈگریز ویہیکل پاپیلیشن ہے یہ بھی میں نے گرین کیا ہے تو تم لوگوں نے یہ دونوں چیزیں گرین کر دینی ہے تاکہ لوگ اور گاڑیاں بلکل ختم ہو جائیں روڈ پر سے بہت کم ہو جائیں اس کے علاوہ میں واپس چلا جاؤں گا اب ہم نے کیا کرنے ہم نے آنا ہے اوبجیکٹ سپونر پہ سارا کام یہ اوبجیکٹ سپونر کا ہے اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے میں فیلال تم لوگوں کو صرف دو سے تین گاڑیاں ڈال کے دکھاؤں گا لینڈ فروزر تاکہ بہت جلدی تم لوگوں کی یہ ویڈیو کور ہو جائے اور چھوٹی ویڈیو میں ہی تم لوگوں کو ساری چیزیں سمجھا دوں زیادہ لمبی نہ بنے کہ تم لوگوں کا ٹائم بیسٹ ہو اوبجیکٹ سپونر میں جانے کے بعد ہم لوگ سب سے پہلے سپونر موڈ کو آن کر لیں گے سپونر موڈ کو میں آن کروں گا ایپ نائن سے بھی سپونر موڈ آن ہوتا ہے یہاں پر پلس کا سائن آ جائے گا اس کے علاوہ اب ہم کیا کریں گے ہم کریں گے سپون انٹیٹی انٹو دا ورل اس میں ہم لوگ گئے سب سے پہلے ہم لوگ ڈالیں گے گاڑیاں تو ہم بہیکل پر جاتے ہیں بہیکل پر جانے کے بعد بلکل اینڈ پر ہم لوگ آ جائیں گے ہمیشہ کی طرح انپوٹ موڈل پر جائیں گے اور لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے جو ٹویوٹا ڈالی تھی ٹویوٹا ایس جے ٹویوٹا ایس جے لینڈ کروزر تھی وہ والی ہم لوگ لوڈ کر لیں گے یہاں پر میں نے اس کو لوڈ کیا یہ بلیک میں میرے پاس لوڈ ہو چکی ہے اس پر میں رائیڈ کلک کروں گا پلس کا سائن اس پر لائیا گرین ہوا میں نے رائیڈ کلک کیا اس کی ساری سپیسیفیکیشن سامنے آوئیں کہ یہ کیا چیز ہے کیا نہیں ہے اس کو میں انونسبل سب سے پہلے کر دیتا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ ٹھکے وکے اس کو کچھ بھی نہ ہو ٹوٹے پوٹے نہ تو میں نے اس کو انونسبل کر دیا اس کے علاوہ کوئی اور سیٹنگ اس کی ہے مینیو کسٹم کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے جیسی یہ لوڈ ہوئی ہے ویسی ہی اچھا ہے اس کو میں یہاں سے پکڑ کے اس کا مو اس طرف کر دیتا ہوں کیونکہ ہمیں اس طرف جانا ہے تو اس کو میں یہاں پر کھڑا کر دیتا ہوں میں نے یہاں پر اس کو کھڑا کر دیا اس کے بعد میں ایک اور گاڑی upload کروں گا لینڈ کروزر ہی load کروں گا تو میں بسیکلی یہ بھی کر سکتا ہوں کہ اس کو ہی میں copy کرنوں اور میں چاہوں تو دوبارہ بھی load کر سکتا ہوں یہاں پر میں back چلا گیا back space سے back گیا اور پھر سے ایک بار back space سے back گیا پھر سے میں آؤں گا object spooner میں object spooner میں آنے کے بعد spawn entity into the world میں یہاں پر vehicle میں vehicle میں بلکل end پر یہاں پر ٹیوٹا ایس جے پھر سے میں نے لکھا یہاں پر یہ روڈ ہو گئی ریڈ کلر میں مجھے ریڈ میں نہیں چاہیے تو میں اس پر گرین والے کو لاکر پلس کے سائن کو گرین والے کو کر کے یہاں پر یہ دیکھو یہ وائد ہے اس پر لاؤں گا گرین ہو جائے گا اس پر میں رائٹ پلک کروں گا یہاں سے واپس جاؤں گا میں منیو کسٹم میں منیو کسٹم میں جاؤں گا میں پینٹس میں یہاں پر نیچے پینٹس نظر آ رہا ہے پینٹس میں جانے کے بعد پرائمری کلر میں جا کر میں جاؤں گا پلاسک میں اور یہ بھی ہو جائے گی بلاک تو یہ بلاک ہو گئی اس کو بھی میں اس کی پوزیشن بھی چینج کر دوں گا یہاں پر اس کو میں اس کے ساتھ گاڑی کے ساتھ کھڑا کر دوں گا تاکہ یہ بلکل اس کی پروٹوکول والی پوزیشن بن جائے ایک منٹ کو صحیح طرح سے کھڑا کر دیں اس قوم بلکل سیدھا یہاں پر میں نے اس گاڑی کو اس کے آگے کھڑا کر دیا اس کے علاوہ ہم لوگا پیڈسٹرنز لوڈ کریں گے باڈی گاڈ سیکیورٹی لوڈ کریں گے وہ کیسے کرنا ہے وہ بھی دیکھ لو میں دو گاڑیاں ہی کر رہا ہوں صرف تاکہ زیادہ کوئی زیادہ ٹائم گیس نہیں ہو تم لوگ چاہو تو چار پانچ گاڑیاں جیسے میں نے شروع میں سات گاڑیاں لگائی ہوئی تھی بہت ساری گاڑیاں بھی لوڈ کر سکتے ہو لیکن یہ یاد رکھنا کہ پانچ گاڑیاں سے زیادہ جاؤ گے تو لیگنگ لازمی ہوگی کیونکہ زیادہ سی بات ہے موڈ بہت زیادہ ہی بھی ہوتے تو کنٹرول کر کے موڈنگ کیا کرو کنٹرول کر کے موڈنگ کرنا اور تین سے چار گاڑیاں رکھ لینا اتنی کافی ہوتی ہے خیر اگر تمہارا کمپیوٹر بہت ہی بھی ہے بہت سٹرونگ کمپیوٹر بہت طاقت پا کمپیوٹر بنایا ہے تو زیادہ بھی کر سکتے ہو لیکن میں ریکمینڈ کروں گا چار سے پانچ گاڑیاں رکھنا اس سے زیادہ نہیں رکھنا کیونکہ زیادہ سی بات ہے پیٹس بھی لگانے ہوتے باڈی گارڈ بھی ہوتا ہے سیکیورٹی بھی ہوتا ہے پورا ٹاسٹ سیکونس چل رہا ہوتا ہے تو تھوڑا لیک کرے گا ریکارڈنگ میں لیک کرے گا اس کے علاوہ دوستو اس گاڑے کو بھی ہم نے انمنسیبل کرنا ہے کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ بھی ٹھکے وکے تو تباہ و برباد ہو جائے اس کو بھی میں انمنسیبل کر دیتا ہوں یہاں سے میں واپس چلے جاؤں گا پھر سے واپس چلے جاؤں گا اب میں دوبارہ سے جاؤں گا اوبجیک سپونر میں اوبجیک سپونر میں آنے کے بعد میں آؤں گا سپون انٹیٹی انٹو دے ورڈ میں یہاں پر میں پیٹ ڈالتا ہوں پیٹ ڈالنے کے بعد میں جاتا ہوں سرچ میں سرچ میں ہی ہم لوگ سرچ کر دیتے ہیں ہائے ہائے جی ایج یہ میں نے ہائے سرچ کیا تو یہ ہائے سیکیورٹی والے سارے کے سارے آگئے یہاں پر میں جاؤں گا ہائے سیکیورٹی 3 والے بندے کو ایک کو یہاں پر لوڈ کر دیتا ہوں اور ایک بندے کو یہاں پر لوڈ کر دیتا ہوں اور ایک بندے کو یہاں پر لوڈ کر دیتا ہوں مائیکل کو ہم نے ڈیٹا بیس میں لازمی ڈالنا ہے کیونکہ مائیکل ڈرائیونگ نہیں کرے گا اگر تم لوگ مائیکل کو ڈرائیونگ کروانا چاہتے ہو تو فالو کرواؤ گے مائیکل کو سارے لوگوں کو لیکن اگر تم لوگ مائیکل کو ڈرائیونگ نہیں کروانا چاہتے ہو اس کو جیسے میں نے پروٹوکال میں بیٹھایا تھا پیچھے بیٹھا ہوا تھا وہ گاڑی یہ چلے جاری تھی بہت زیادہ بہتر رہتا ہے وہ بہت اچھا آپ کا یہ سمجھو کہ سنیمیٹک اپیکٹ بھی بن جاتا ہے آپ ادر ادر ہلا سکتے ہو کوئی گاڑی چلانے کی ضرورت نہیں پڑتی تو بہت زبردست ہوتا ہے لوکیشن مار کر کے پہنچ جائیں گے وہ ابھی میں دکھاؤں گا کہ کیسے کرنا ہے تو تم لوگ ویسے کر لیں نا ویسے زیادہ چلگتا ہے پروٹوکال صحیح لگتا ہے پہ تو مائیکل کو ہم لوگ ڈیٹا بیس میں ڈال دیتے ہیں میں نے مائیکل کو ڈیٹا بیس میں ڈال دیا یہ ہٹ گیا یہ دوبارہ ڈال گیا اس کے علاوہ ہم نے اب کیا کرنا ہے مائیکل کی سیٹنگ کرنی ہے اس کو ہم نے بٹھانا ہے گاڑی کے اندر تو ہم نے اس کو ٹاسٹ سیکونس دینا ہے ایڈ نیو میں جا کر یہ دیکھ لو دوبارہ سے دیکھ لو یہاں پر یہ مائیکل کی سیٹنگز پر میں نے کلک کیا پھر بیچے گیا میں task sequence پر آیا task sequence پر آنے کے بعد میں نے add new کیا add new میں آنے کے بعد میں بالکل end پر آ جاؤں گا تقریباً اور enter vehicle لکھا وہ ہوگا یہ رہا enter vehicle اس کو میں نے select کر لیا واپس میں enter vehicle پر آوں گا اس کو کھولوں گا یہاں پر یہ دکھا رہا ہے کہ 3 second کے اندر اندر یہ گاڑی کے اندر بیٹھ جائے گا تو ہم اس کو 3 second ہی رہنے دیتے کیونکہ Michael کو ہم نے سب سے پہلے گاڑی میں بٹھانا ہوگا کیونکہ protocol تو اسی ہی لگ رہی ہے نا تو سب سے safe اور secure یہی ہونا چاہیے اس کے علاوہ seat ہم نے select کرنی کہ ہم نے Michael کو کہاں بٹھانا ہے تو یہاں پر ہم اس کو کر دیتے ہیں back seat left side back seat left side پر یہ بیٹھ جائے گا کونسی گاڑی میں بٹھانا ہے وہ یہاں پر option نظر آ رہا ہوگا تو لوگوں کو میں تھوڑا اوپر جا کر دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ لو یہاں پر یہ گاڑیوں کا دکھا رہا ہے کہ آگے والی گاڑی میں بٹھانا ہے پیچھے والی گاڑی میں بٹھانا ہے کونسی گاڑی میں بٹھانا ہے وہ یہ دکھا رہا ہے تو ہم اس کو آگے والی گاڑی میں بٹھا دیں گے جس بھی گاڑی پر لے کر آوگے اس کے پر یہ green کا arrow نظر آنے لگ جائے گا تو ہم نے اس کو آگے والی گاڑی میں بٹھا دینا ہے Michael کو تاکہ یہ front پر ہی رہے اور اس کی security پیچھے رہے یہاں پر میں اس کو select کر لوں گا اس پر بھی ticker sign آ جائے گا تو یہ ہم نے اس کی complete season set کر دی ہیں کہ Michael اس position پر ادھر والی seat پر اس گاڑی میں بیٹھ جائے گا جیسی ہم اس کا task sequence on کریں گے اب دوستو ہم نے اس کے bodyguards اور driver وغیرہ بنا دیں اور ان کو task sequence پورا دینا ہے تو پہلے یہ والا جو bodyguard ہے یہ جو high security والا بننا ہے اس کو ہم لوگ بنا دیتے ہیں اس کا driver صحیح ہے اس پر ہم لوگ right click کریں گے mouse سے اس کی پوری security کی details وغیرہ کھل جائیں گی high security کی یہ database میں تھا اب لوگ نیچے آ جائیں گے نیچے آنے کے بعد ہم لوگ جائیں گے task sequence میں جیسے ہم Michael میں گئے تھے اس کے اندر جائیں گے task sequence میں یہاں پر add new کریں گے add new کرنے کے بعد بلکل نیچے آ جائیں گے یہاں پر نظر آئے گا تم لوگوں کو پہلے ہے drive to position تو ہم نے اس کو drive to position ہمیشہ کرنا ہے جس بھی جگہ پر لے کر جانا چاہیں اور میں recommend کروں گا ہمیشہ سیدھے road رکھو protocol کی ویڈیو کے لیے جیسی یہ bridge ہے نا بلکل سیدھا 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 اس سے کیا ہوتا ہے کہ گاڑیاں بلکل سیدھی سیدھی line میں چلیں گی جیسے میری سیدھی line میں چلیں گی ورنہ یوں یوں ادھر ادھر گول گول گھومنے لگ جائیں گی مسئلہ آ جائے گا تو protocol کی ویڈیو کی clips وغیرہ بنانے کے لیے protocol دکھانے کے لیے بلکل سیدھا سیدھا road select کرنا میری طرف سے یہ ویڈیو ریکمینڈڈ ہے یہ ہمیشہ سیدھا ہوتا ہے تو گاڑیاں protocol میں ہمیشہ سیدھی جائیں گی ایک ایک detail میں تمہیں چیز بتا رہا ہوں میں بہت کوشش کر رہا ہوں کہ exact بنے تمہاری ویڈیو اچھے سے بن جائے تو ویڈیو پوری دیکھنا صحیح ہے کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو comment کر دے نا comment کا میں لازمی جواب دوں گا اور تم لوگوں کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کروں گا لیکن ہاں ویڈیو پوری دیکھ لے نا ویڈیو پوری نہیں دیکھو تو یہ نہیں کر پاؤ گے مشکل ہوتا ہے complicated ہوتا ہے protocol بنانا اس کو ہم drive to position select کر لیں گے اس بندے کا یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہو drive to position آگے drive to position پر جائیں گے یہاں پر دیکھ سکتے ہو یہ ساری چیزیں دکھا رہا ہے کہ اس کا duration کتنا ہونا چاہیے کتنی second میں drive کرنے لگ جائے گا اس کا duration میں زیادہ رکھوں گا 10 seconds ہی رہنے دوں گا کہ یہ گاڑی کے اندر بیٹھے اور تھوڑی دے روکے 10 seconds کے لیے روکے پھر چلائے تاکہ تم لوگ ساری چیزیں menu menu سامنے سے ہٹا کر recording start کر پاؤ تو میں نے اس کو 10 seconds کر دیا گاڑی کی speed ہم لوگ 10 سے بڑھا کر کر دیتے ہیں 30 کر دیتے ہیں آگے والی گاڑی کی جو سب سے آگے گاڑی ہو اس کی ہمیشہ speed کم رکھنا تاکہ پیچھے والی گاڑیوں کی speed زیادہ ہو تو وہ اس کے ساتھ ساتھ رہیں وہ پیچھے نہ ہو جائیں اگر آگے کی زیادہ کر دوگے تو وہ تیزی سے آگے نکل جائے گی پیچھے والی رہ جائیں گی complete detail میں بتا رہا ہوں یہی حرکتیں کرنا پھر بعد میں complain نہیں کرنا کہ تمہارا protocol صحیح نہیں چل جا آگے والی گاڑی کی speed ہم لوگ 30 رکھ دیں گے یہ میں نے اس کو enter کر دیا driving style اس کا ہے normal اور ignore lights تو ہم اس کو normal ہی رکھیں گے آگے والے کو آگے والے کو میں اس وجہ سے ابھی normal رکھ رہا ہوں کہ signal signal آ جاتا ہے تم لوگ چاہو تو ignore light کر دینا یعنی signals کو پھر یہ ignore کر دے گا اور سیدھا سیدھا چلنے لگ جائے گا signals کو توڑ کے لیکن اس میں پھر ٹکر ہو سکتی ہے اس لیے دھیان اکھنا اس چیز کا اور target اگر set کرنا چاہو تو وہ set کر سکتے ہو جیسے ہم یہاں سے آگے جاتے ہیں میں اس target کو تھوڑا اور دور set کرتا ہوں میں bridge کے بالکل end پر set کرتا ہوں یہ bridge کے بالکل end پر آئے گا اور یہاں پر یہ آکے گاڑی کو روک دے گا protocol ہمارا complete ہو جائے گا یہ یہاں پر میں لے کر آگیا اب میں ادھر plus کے sign پر یہاں پر بھی plus کروں یہاں پر کروں یہاں پر کروں set target to camera target پر لاکر enter مار دوں گا یہ دیکھ سکتے ہو یہ purple سا arrow کا sign آگے کہ یہاں پر گاڑی آکے روک جائے گی ہمارا جتنا بھی task sequence ہوگا وہ complete ہو جائے گا یہاں سے اب ہم واپس جاتے ہیں اور اس کا drive to position تو ہم لوگوں نے set کر دیا کہ یہاں پر آئے گا اور 10 seconds میں وہ گاڑی چلانے لگ جائے گا 30 کی speed پر آئے گا ignore lights کر دے گا تو یہ ساری چیزیں اس کی ہو گئی دوبارہ سے اس پر میں right click کروں گا اس کی settings دوبارہ سے کھل جائیں گی بلکل نیچے آؤں گا task sequence میں دوبارہ سے جاؤں گا اب یہاں پر ہم اس کو دوسرا task دیں گے اس کا اندر بیٹھنے کا کہ یہ گاڑی کے اندر بیٹھ جائے تو ہم add new پر جائیں گے add new پر جانے کے بعد ہم واپس سے بلکل نیچے چلے جائیں گے یہاں پر دیکھ سکتے ہو enter vehicle ہے جو ہم نے Michael کو ابھی ابھی دیا تھا تو اس کو بھی enter vehicle select کریں گے اور enter vehicle پر آ کر اس کو بتا دیں گے کہ بھائی کس گاڑی میں بیٹھنا ہے یہ 3 seconds کے اندر اندر گاڑی میں بیٹھ جائے گا تو اس کو ہم نے Michael سے تھوڑا سا زیادہ دینا ہے کہ Michael کے بعد یہ گاڑی کے اندر بیٹھے تو ہم اس کو کر دیتے ہیں 5 یہ میں نے اس کو 5 کر دیا اور seat اس کی driver کی seat ہوگی تو اس کو driver select کر دیتا ہوں گاڑی select کر لیو پیچھے والی گاڑی نہیں آگے والی گاڑی یہ میں نے select کر دی یہ ساری کی ساری چیزیں ہو گئیں اب تم نے task sequence اس کا ابھی on نہیں کرنا ہے ہم نے اس کی position بھی set کر دیئے کہ کجھر drive کر کے جائے گا اور گاڑی میں بیٹھنے کا بھی select کر دیئے کہ کون سی گاڑی میں بیٹھے گا اب ہم باقیوں کا بھی یہی ساری چیزیں کر دیتے پھر جا کر ہم لوگ اس کو task sequence کو start کریں گے تو یہاں پر دوستو اب دوسروں کا بھی میں select کر دیتا ہوں میں پیچھے والی کا select کر دیو اس کو بھی میں driver بناوں گا تو اس کی بھی ساری سیم یہی چیزیں کروں گا پہلے میں اس پر right click کروں گا green plus کا sign لاکر اور بالکل نیچے چلے جاؤں گا task sequence میں اور اس کو کر دوں گا add new add new کرنے کے بعد بالکل نیچے جاؤں گا اور اس کو ہم نے drive to position نہیں کرنا بلکہ اس کو ہم نے کرنا ہے drive and follow entity if in vehicle تو follow entity کروانا ہے ہم نے اس کو اس کو ہم select کرتے واپس سے drive and follow entity پر آتے ہیں اس کو کھولتے ہیں اور یہ والی گاڑی جو ہے اس کو یہ follow کرے گا تو ہم نے اس کو select کر لینا ہے کونسی گاڑی ہے یہ آگے green sign آگیا ہے اس کے پر تو ہم نے اس گاڑی کو select کر دینا ہے اب ہم نے یہ دکھانا ہے کہ یہ بیٹھے گا کتنی دیر میں گاڑی کے اندر اور گاڑی چلانا کب start کرے گا تو ہم اس کو کر دیتے ہیں کم کرتے ہیں آگے والی گاڑی سے تاکہ یہ جلدی سب کچھ کر دے اس کو میں کر دیتا ہوں 8 max speed اس کی آگے والی گاڑی سے تھوڑی زیادہ رکھوں گا تاکہ بالکل اس کے ساتھ چپکا رہی ہے اس کی speed کو ہم لوگ کر دیتے ہیں 50 یہ میں نے اس کی speed 50 کر دی اور اس کو enter کر دیا اب یہ آگے والی گاڑی سے تیز چلے گا وہ 30 پر چلتی ہے 50 پر چلتا ہے کیوں اس کے پیچھے پیچھے لگ لگ کے چلتا رہے گا driving style اس کا normal رکھنا ہے یا ignore signals کرنا ہے وہ تمہارے ہاتھ تمہارے ہاتھ میں ویسے میں اس کا ignore signals کر دوں گا تاکہ یہ light وغیرہ کو ignore کر دے اور signals وغیرہ پر نہ رکھیں اس کے علاوہ minimum distance بلکل zero کر دینا ہے یہ بلکل چپک کے چلے یہ زیادہ دور نہ چلے کیونکہ protocol ہم لوگ بنا رہے ورنہا تھوڑا سا بھی رکھو گے تو بہت دور چلنے لگ جائے گا یہ میرے کال میں kilometers یا miles وغیرہ fit وغیرہ میں ہوتا ہے تو اس کو بلکل zero کر دینا ہے یہ تو drive and follow entity والا task ہم نے complete کر لیا کہ اس گاڑی کو یہ follow کرے گا یہ والا driver بن گیا اب اس کو گاڑی کے اندر ہم نے بٹھانا ہے تو میں واپس جاؤں گا یہاں سے add new کروں گا بلکل نیچے آ جاؤں گا دوبارہ سے اور جیسا ہم نے Michael کا کیا تھا ویسے ہی اس کا enter vehicle کریں گے enter vehicle پر جائیں گے اور اس کو ہم لوگ گاڑی کے اندر بٹھائیں گے پانچ سیکنڈز میں تاکہ یہ بھی Michael کے بعد بیٹھے اور اس کو ہم لوگ بٹھائیں گے driver seat پر یہ select ہو گیا گاڑی کون سی کرنی ہے ہم نے یہی والی گاڑی کرنی ہے آگے والی گاڑی کو تو follow کرے گا تو ہم نے اس کو اس میں بٹھانا ہے تو ہم اس کو select کر لیں گے اب یہ بھی اس کا task sequence complete ہو چکا ہے اب ہمارے پاس بچیں یہ دو bodyguard تو ان کا بھی ہم لوگ task sequence لگا دیتے ہیں میں ان کے اوپر لے کر آ جاتا ہوں یہاں پر پہلے میں اس بندے پر لاتا ہوں اپنا plus کا sign اب میں اس کو right click کروں گا اس کی ساری properties کھل جائیں گی بلکل at the end of the page آ جاؤں گا نیچے آنے کے بعد task sequence میں جاؤں گا اور اس کو task sequence صرف enter vehicle کا دوں گا جیسے Michael کو ہم نے دیا تھا کیونکہ یہ driving وغیرہ نہیں کرے گا اور اس کی seats وغیرہ select کر لیں گے ہم دو تو بلکل نیچے آنے کے بعد میں جاؤں گا enter vehicle پر enter vehicle پر آنے کے بعد دوبارہ سے میں enter vehicle پر جاؤں گا یہاں پر میں اس کو کر دوں گا enter vehicle 5 کیونکہ ہم نے اس کو Michael کے بعد بٹھانا ہے اور seat کونسی ہوگی اس کی ہوگی passenger seat کیونکہ یہ آگے والی position پر بیٹھے گا Michael پیچھے بیٹھے گا یہ آگے بیٹھے گا اور یہ بچائے گا Michael کو پہلے اپنے سینے پر یہ گولی کھائے گا یہ والا bodyguard پھر Michael کو کچھ ہوگا تو یہ passenger seat پر بیٹھے گا اور کونسی گاڑی میں بیٹھے گا یہ بیٹھے گا آگے والی گاڑی میں تو یہ والی گاڑی select کر لیتے ہیں ہم لوگ یہ ہم نے یہ والی گاڑی select کر لی یہ اس کی ساری چیزیں complete ہوگی اب یہ اس گاڑی میں بیٹھ جائے گا اور Michael کو protect کرے گا کوئی کچھ کرنا پائیے Michael کو میں بلکل اب اس کے سر پہ نہیں بلکل قریب قریب بلکل گاڑی کے کھڑا کر دوں گا کہ Michael سب سے پہلے بیٹھ جائے یہ یہاں پر بیٹھے گا نا Michael تو Michael کو یہاں پر کھڑا کر دیتے ہیں ہم لوگ اس کے علاوہ اب ہم اپنا spooner mode اور یہ task sequence وغیرہ سارا کچھ ہٹا دیں گے اور start کیسے ہوگا وہ دیکھ لیں نا تم لوگوں کو میں start کر کے اور protocol چلا کر دکھاتا ہوں تم لوگ چاہو تو اس میں پین چار گاڑیاں کھڑی کر دو ایسی ساری چیزیں کر لو اور تمہاری ویڈیو بہت عالی بن جائے گی protocol کی بہت زبرزر سٹوری بن جائے گی یہی سارے steps follow کرنے details میں 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 نے بتایا ہے تو ایک ایک step کو دہان سے follow کرنا اور تمہاری بہت اچھی ویڈیو بن جائے گی یہاں سے میں واپس چل جاتا ہوں اور پھر سے واپس چل جاتا ہوں اور پھر سے واپس چل جاتا ہوں اور پھر سے واپس چل جاتا ہوں یہاں پر میں آ جاؤں گا object spooner پہ یہاں پر پہلے میں ہاں F9 دبا کے آپ کا یہ جو یہ جو spooner mode on ہوا وہاں اس spawner mode کو F9 والے کو ہم لوگ ہٹا دیں گے F9 دبایا میں نے یہ ہٹ گیا اس کے علاوہ اب میں جاؤں گا object spooner پہ object spooner پہ جانے کے بعد بلکل نیچے آ جاؤں گا edit multiple entities simultaneously اس پر click کروں گا یہ دکھائے گا کہ select entities select entities میں جاؤں گا اور select all کر دوں گا تو یہ گاڑی دونوں گاڑیاں اور یہ چاروں بندے ایک دو تین چار اور Michael یہ سارے کے سارے اس میں add ہو چکے ہیں یہ سارے کی ساری چیزیں آ چکے ہیں دیکھ سکتے ہو purple sign آئے گا جو جو select کیا وہ ہوگا Toyota SJ Toyota SJ یہ والا security guard یہ والا security guard یہ والا security guard یہ والا security guard اور Michael یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں ہم واپس جائیں گے یہاں پر یہ multiple entities کی ساری ساری کی ساری settings کھول دے گا صحیح ہے اب تم لوگ جاؤ گے نا واپس جیسے for example edit multiple entities میں جاؤ گے تو یہ select entities نہیں دکھایا گا جیسے پہلے دکھا رہا تھا اب یہ ساری details دکھائے گا تو ہم نے simply start task sequence کرنا ہے اور stop task sequence کرنا ہے اور ہماری story چلنے لگ جائے گی تو اب ہم کر کے دیکھتے کہ ہمارا صحیح سارا set ہوا ہے یا نہیں ہوا یا ہم نے کوئی غلطی کر دی ہے تو چلو فڑا پڑ میں کرتا ہوں اس کا start task sequence اور پھر میں f8 دبا دوں گا جیسی میں اس کو start کر دوں گا تاکہ میری story پوری چلنے لگ جائے اچھا cinematic news جو میرے دیکھے نا تم نے شروع میں ویڈیو میں جو گاڑی کا اپر سے نظر آ رہا ہے side سے نظر آ رہا ہے ادھر سے نظر آ رہا ہے ادھر سے نظر آ رہا ہے گاڑی کے tire کی طرف سے نظر آ رہا ہے camera نکل کے جا رہا ہے وہ سارے r کے button سے ہوں گے جب تمہارا یہ چل جائے گا task sequence start ہو جائے گا گاڑی میں بیٹھ جاؤ گے چلنے لگ جائے گا تو r دبا ہوگے اور چھوڑ دوگے تو تمہاری cinematic view start ہو جائے گا اور ساری recording ہو جائے گی جو record کر رہے ہوگی تو دوستو اس کو finally اب میں start task sequence کرتا ہوں اور f8 دبا دیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہو یہ گاڑی کے اندر بیٹھنا شروع ہو گئے اور یہ دیکھ سکتے ہو یہ بھی کچھ time wait کر کے 5 seconds کے بعد یہ گاڑی کے اندر بیٹھیں یہ باہر کھڑے رہے دونوں اور باقی سارے اندر بیٹھ گئے یہ دیکھو اس نے گاڑی چلانا شروع کر دی وہ پیچھے سے گاڑی چلا رہا ہے دونوں ساتھ ساتھ جارے اپنے جو ہم نے set point select کیا تھا جو ہم نے set point select کیا تھا وہیں پر یہ دونوں جا کر رکھیں گے ان کا target complete ہو جائے گا اب یہ دیکھو یہ میں نے R دبایا یہ cinematic view start ہو گیا تمہارا بھی ایسے ہی cinematic view start ہو جائے گا چلنے لگ جائے گا تھوڑی تھوڑی دیکھو یہ lagging کر رہا ہے وہ اس وجہ سے کر رہا ہے بن چکا ہے complete ہو چکا ہے اب یہ جیسے ہی اپنے جگہ پر جائے گا اپنی position پر جائے گا جو ہم نے set کی تھی جو ہم نے mark کیا تھا جو یہاں پر plus کا sign زمین کے اندر دھوز گیا تھا plus کا نہیں sorry arrow کا sign وہاں پر جا کر یہ رک جائے گا دیکھنا اب یہ گاڑی کو رکھ دے گا وہاں پر اور ہم effort دبا کر پھر اس کا task sequence کو stop کر دیں گے یہاں سے یہ دیکھنا یہاں پر آ گیا اور میں اس کے task sequence کو جیسے ہی stop کرتا ہوں یہاں پر یہ سارے کے سارے گاڑی کے باہر نکل کے کھڑے ہو جائیں گے میں تم لوگوں کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھو مایکل بن کے دکھاتا ہوں میں یہ دیکھو یہ bodyguard بھی میرا باہر نکل کے کھڑا ہو گیا وہ والا bodyguard بھی باہر نکل کے کھڑا ہو گیا وہ بھی باہر نکل کے کھڑا ہو گیا اور میرا چوتھا bodyguard کا ہے چوتھا bodyguard کا ہے وہ مجھے نہیں مل رہا پتہ نہیں کان چلا گیا driver وہ غائب ہو گیا ابھے کہاں گیا ابھے چوتھے والے پتہ نہیں وہ کان چلا گیا وہ میرا خیال میں پیچھے کہیں گر گیا bridge کے نیچے کود گیا شاید کچھ ہو گیا اس کو پھر دوستو ایسے تمہاری پوری protocol کی ویڈیو بنے گی جو بھی complete protocol کی ویڈیو تم لوگ بنانا چاہتے ہو بہت ہی easy ہوتا ہے protocol کی ویڈیو بنانا لیکن اگر تم لوگ سارے کے سارے steps exactly accurately follow کرو تو ہی ایسی ویڈیو بن پائے گی تو تم لوگوں نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے complete ویڈیو دیکھنی ہے کوئی بھی issue آتا ہے تو comment کر دینا ہے comment کا جواب میں لازمی دوں گا تم لوگوں کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کروں گا اس کے علاوہ دوستو پھر سے تم لوگوں سے subscriber کی بھیق مانگوں گا کہ یار subscribe کر لو ورنہ میرے یہ سمجھو کہ ابھی 20,000-30,000 subscribers ہوتے یار میرا channel monetize نہیں ہے تو میں تم لوگوں کے subscription پر اور تم لوگوں کے like کرنے پر like بھی نہیں کرتے یار 100 likes کر دو اس ویڈیو پر 100 likes کا target دے رہا ہوں مجھے کسی نے بولا target دے دیا کرو تو لوگ پورا کریں گے تو 100 likes کا target دے رہا ہوں like کر دیا کرو subscribe کر لو تاکہ میری motivation بھڑے تم لوگوں کے لیے ویڈیو بناتا ہوں میرا channel monetize نہیں ہے بار بار ویڈیو میں بتا رہا ہوں تو subscribe کر لو like کرو اور ہاں اس ویڈیو کو آگے share کر دینا protocol ہر کسی کو چاہیے ہوتا ہے میں نے youtube پر بہت ڈھونڈا لیکن کسی نے بھی صحیح طرح سے protocol کا بتایا بار ہی نہیں ہے کسی نے بھی exact steps نہیں بتایا بھی تو امید ہے سب کا جس کو بھی share کرو گے آگے اس کا یہ ویڈیو دیکھ کے یہ سارے steps follow کر کے protocol لگ جائے گا اور وہ اپنی ویڈیوز میں ڈال پائے گا اور اس کو بہت مدھا آئے گا بہت زبرس ویڈیوز بن جائیں گی تو نیکس ویڈیو دیکھنا نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں take care bye bye